اللہ الرحمن الرحیم اسے اور انجوائے کریں اس ریسپی کو تو بہت ایزی ہے اس کے لیے میں نے ڈال لی ہے آدھا کلو ڈال لی تھی میں نے اور اس کے اندر میں نے دود ڈالا تھا اور کچھا دود اس میں آپ نے جو دود ڈالنا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھنا کہ آپ نے کچھا دود ہی استعمال کرنا ہے تو کچھا دود میں نے اس کے اندر ڈالا دود اتنا ڈالیے گا کہ دال نیچے بحضی اوپر تک دود آجائے وہ سوک کر لیتی ہے نا دود کو تو پھر ایسی آپ آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے ڈھک کے کہیں رکھ دیجئے گا ایسے چھوڑ دیجئے گا اور آٹھ دس گھنٹے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس طرح سے ہے دال آٹھ دس گھنٹے پہلے میں نے اسے بھویا تھا اور اب میں نے اسے یہ کرنا ہے کہ اسے گرینڈر میں ڈالوں گی دال کو اور جو اس کے اندر دود ہے وہ بھی ساتھ ہی ڈالوں گی اور اسے پیس لوں گی اور پیستے ہوئے آپ آپ اس چیز کا دہانہ رکھنا جو آپ اس کے اندر دود ڈالیں تو تھوڑا ڈالیں دود آپ Onے اتنا زیادہ نہیں اس میں اپنے ایجھ کرنا میرے بہت زیادہ جد کرنا کر بہت پتلا نہیں کرنا تو تھوڑا تھوڑا دور ڈالیں اس اپنے اسے تک کہ اب اس ڈال لے اس پیستے ہی تھوڑا دیل کو تھوڑا تھوڑا دود ڈال کے پیست لیا کرا اب دیکھیں یہ اس طرح کی ہونے چاہیے WILLIAM بلکل ہی بتلاہ اسے نہیں کرنا اس طرح آپ یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم نے اس کو اس کو فرائی کرنا ہے جیسے پہلے میں اس کے پکوڑیں بناوں گی پکوڑوں کی طرح میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اس طرح سمجھنی آئے گا کہ اس کا میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں ساتھ ساتھ آپ کے بنا رہی ہوں اور بتا رہی ہوں اور اس کے لئے میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس میں دیسی گھیہ کا استعمال کرنا ہے آپ نے بناسپتی گھی نہیں استعمال کرنا اس کا بہترین ٹیسٹ جو آئے گا وہ دیسی گھی کے ساتھ آئے گا تو آئیں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دوستو آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہے دیسی گھی جو میں نے اس میں ڈالا ہے تو یہ دیکھیں اب اب اس کے اندر میں اس طرح سے دال کو ڈال دی جاؤں گی اس طرح سے پکوڑے بناتے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ میں کافی بڑا بڑا ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں پورا بھائی کے چمیش جا آ رہی ہوں کافی بڑے بڑے سے اسی طرح سے آپ بھی جا آ رہی ہیں اور ایکو پھل گرم کی ہے میں نے اس کے بعد پھر فلیم جو ہے میں نے بہت سلکا کر دیا درمیانی فلیم پہ آ رہی ہیں اس طرح سے سارے اس کے پکوڑے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ اندر سے نہیں پکے اور اب اس کے میں نے یہ دیکھیں پکوڑے بنا لیے ہیں لیکن اندر سے ابھی یہ دیکھیں کچھے ہیں اس لیے کچھے ہیں اب میں نے اسے سارے کو میش کر دیا ابھی بہت گرم ہے تو جیسے تھنڈا ہوگا اور بھی اچھا ہو جائے اسے دوبارہ سے گرینڈر میں ڈال کے پیچھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے آپ اسے میش کر سکتے ہیں یا جب یہ تھنڈا ہو جائے تو یوں ہاتھوں سے بھی ہو جائے گا ابھی بہت گرم ہے ڈھنڈا ہوگا پھر میں دکھتا ہوں اس طرح سے ساری دال کو اس طرح سے میں نے کر لیا ہے میں یہ دیکھیں اب بالکل یہ پھر اب کوئی پکوڑے وغیرہ کچھ نہیں ہے اس کے اندر اب اس کو ہم یہ کریں گے کہ اسے میں بھونوں گی گھی کے اندر اب یہ وہی گھی ہے جس کے اندر میں نے فرائی کیا تھا دال کو اور اب اس کو میں نے چھان لیا ہے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور اب اس کے اندر فلیم میں نے آن کیا ہوا ہے خلقہ فلیم ہے اس کے اندر یہ ساری جو دال ہیں وہ ڈال لیا ہے اب یہ دیکھیں جب میں آپ کو دکھا رہی تھی وہ پکوڑے کے دیکھیں یہ اندر سے ابھی کچھے ہیں پھل نہیں پکے صرف اوپر سے ہی میں نے انہیں پکایا تھا اس لیے اب اس دال کو میں بھونوں گی ہی کے اندر اچھے تھے کیونکہ دال ابھی کچھی ہے تاکہ دال کا سارا جو کچھا پھانے وہ ختم ہوتا ہے اب میں نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اب اچھے سے بھوننے کے بعد فلیم کو میں نے بند کر دیا اب اس کے اندر چینی آٹ کرنے لگیں چینی آٹ کر کے اچھے سے ہم اسے مکس کرنے لگیں مزے کی دال بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو اس کے اندر نٹس وغیرہ میں نے نہیں ڈال لے بچوں کے لیے بنائیے میرے بچے نٹس وغیرہ نہیں کھاتے تو اس لیے میں نے نہیں ڈال لے تو آپ اس کے اندر نٹس وغیرہ ضرور ڈالیے گا جیسے کہ بزام اور ناریل اس میں بڑے اچھے لگتے ہیں تو اسے بنائیں کھائیں انجوائے کریں اور میری ہمبرگویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نیو آئے ہیں آپ تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری تمام نیو ویڈیوز کی نوٹسکیشنز آپ کے پاس آتے رہیں اور دھیروں دعائیں آپ سب کے لیے جہاں رہیں خوش اور آباد رہیں اللہ حافظ دوستو